بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کا واسطہ 2 ائر بی ایسی کمپیٹر سینس سے پڑا ہے اگر آپ کمپیٹر سینس 4 ائر بی ایس یا بی ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے لیٹ نہیں ہے ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد کمنٹس کریں کوئی بھی نیگٹی کمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں جو کچھ آپ کو پتا ہے وہ ہی سب لوگوں کو پتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی ایمیل آئی تھی کہ بی ایسی یعنی بی ایسی 2 ائر جو اینور سسٹم ہے بے شک وہ کسی بھی اینورسٹری سے آفر کروائی جاتی ہے لیکن اینور سسٹم سمیسے سسٹم کی بات نہیں کہا رہا اس کے بعد کون کونسی جابز اویلیبل ہیں کمپیٹر کے لیٹیڈ ایچولی کہنے کو تو یہ ایک ہیوی ڈگری ہے جس کو ہم گریجویٹ کہتے ہیں وہ گریجویٹ کی ڈگری کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہوتی لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان میں اس بی ایسی کرنے کے بعد آپ کو کمپیٹر کے لیٹی کوئی جابز اویلیبل نہیں ہیں فار ایزمپل کمپیٹر کی جابز کونسی سارٹ ویڈوالپر نیٹ ورکنگ فرنٹ اینڈ ویڈوالپر بیک اینڈ ویڈوالپر ڈیٹا بیس کی جاب سارٹ ویڈ ٹیسٹنگ کی جاب اور بھی بہت سی جابز ہیں جو سارٹ ویڈوالپر میں آفر کروائی جاتی ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے یہ تو تھا پرائیویٹ جابز اب آتے ہیں گورنٹ جابز کی طرف پی پی ایسی ایف پی ایسی ایس یو ٹی ایس اور بھی بہت سی ویب سائٹ پہ کمپیٹر کے مطلق بہت سی جابز آتی ہیں لیکن ان کی رکوائرمنٹ بھی بی ایسی ہوتی ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ انفارچنیٹلی سٹوڈنٹس وہ پیپر اٹیمٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اندر دو مین ٹاپکس ہوتے ہیں ایک وہ ٹاپک جو انہوں نے بی ایسی کے اندر پر ہوتا ہے اور ان پرے ہوئے سے بھی ہمیں کوئی سیلیکٹیو حصہ کروایا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان پرے ہوئے میں سے بھی ایڈ دی اینڈ ہمیں جتنا کورس پر ہوتا ہے وہ ہمیں سو فیصد نہیں آتا بلکہ چالیس یا پچاس فیصد ہی آتا ہے ہمیں یا کہہ لیں ساٹھ فیصد یا ستر فیصد آتا ہے اگر وہ ہوتا آتا ہے تو یعنی کہ جو جو چیز ہم انہیں بی ایسی کے اندر پر ہی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ایڈ دی اینڈ جب ہم بی ایسی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہر چیز اے ٹو زی ہمیں پتا ہو اس کے علاوہ وہ ٹاپک جو انہوں نے بی ایسی کے دوران نہیں پرے ہوتے جب پیپر میں بیٹھتے ہیں سٹیکچر، پوپ، تھیوری آف آٹامٹا، الگودم انیلیسیز، سسٹم آٹی ٹیکچر تو اس طرح کے اور بہت سے ٹاپکس ہیں تو اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہی تھا کہ بی ایسی ٹو ایئر اینور سسٹم کمپلیٹر سائنس کے بعد بہت مشکل ہے کہ کوئی جواب آپ کو ملے سوارٹ روز کی کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے تھیوریٹیکل پر ہوتا ہے یہ سارا نالیج بکش نالیج ہوتا ہے اور مارکٹ میں پریکٹیکل مانگتے ہیں وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں وہ کام مانگتے ہیں جو کہ ٹو ایئر بی ایسی میں زیرو ہے پریکٹیکل سارٹ روز سے لیٹڈ زیرو ہے سو میرے ہم وطنوں یا خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ بی ایسی کے بعد آپ کو سارٹ روز یا ویسے کمپلیٹر کے مطلق کے کوئی جواب ہے وہ آپ کو ملے گی بے شک وہ گورنمنٹ کی ہے یا بے شک وہ پرائیویٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا پھر اس کے لئے آپ کو مزید علیم حاصل کرنا پرے گی اس کے لئے بھی دو ترکے ہیں یا تو مینولی آپ اپنے ایریے میں سلامباد لہور پشاور کوئٹا کرچی جدہ جدہ آپ رہتے ہیں وہاں کی جو جنیورسٹیز اویلیبل ہیں وہاں جا کے ایڈیوکیشن حاصل کریں یا پھر اون لائن ایڈیوکیشن لینے پرے گی اون لائن ویڈیو دیکھنا پرے گی یوٹیوب پر موجود ہیں بہت بہت اکسپرڈ بندوں کی ویڈیو موجود ہیں اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا پرے گا اس کے لئے بہت سی ویب سائٹس اویلیبل ہیں جو کہ کمپیٹر کی فری تلیم دیتی ہیں فری کورسز کرواتے ہیں جس میں بہت مشہور ای ڈی ایکس ہے یوڈمی ہے اور بہت سی ویلیبل ہیں آپ جسٹ گوگل پر لکھیں ٹاپ ویب سائٹس یا ویب سائٹس فری پروائیڈ ایڈیوکیشن کمپیٹر سائنس یا اس طرح کوئی بھی کیوری لکھیں جس کے مطلق یہ ہو کہ کونسی ویب سائٹس ہیں جو کمپیٹر کی فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتی ہیں تو بہت سی لمبی چوری لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی کسی ایک ویب سائٹ کو اپن کریں کہ ان کے اندر پھر مزید بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی بہت سی کورسز آ جائیں گے پھر کسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بھی آگے ٹائپس آ جائیں گی بیسیک آ جائے گا ڈوانس آ جائے گا انٹرمیڈیٹ آ جائے گا تو کلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلبل ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو ویب سائٹس ہیں جو انگریزوں کی ہیں بہت سی ویلبل ہیں جو فری کورسز پروائیڈ کرتی ہیں انگلیش میں ہے یہ ہی اس کا تھوڑا سا ہے کہ انگلیش میں ہے آپ کو تھوڑا ان سے یوز ٹو ہونا پرے گا انگلیش سننے کے لئے تو وہ ہائر ایڈوکیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے جو اتلیم یہاں انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں پیسے لے کے وہ آپ کو انٹرنیٹ پر فری ملیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا نالج اپڈیٹ کرنا پرے گا مارکٹ کے لیٹڈ کرنا پرے گا پھر جا کے آپ کو ساٹھ روز میں جابز حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو جابز آتی ہیں وہ تقریباً ایم سی کیو ہی ہوتے ہیں میں نے ایک وارس ایپ گروپ بنایا ہے جس کے اندر گورنمنٹ جابز کے لیٹ جو جو ٹاپ ایم سی کیو ہوتے ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس گروپ میں صرف اور صرف کمپیٹر کی جاب کے مطلق جو جو ایم سی کیو ہوتے ہیں وہ شیئر کی جائیں گے بے شک وہ ورلڈ کی فائل میں ہو یا پی ڈی ایف کی فائل میں ہو یا ویڈیو کا لنک دے دیا گیا ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ یاد رکھ رہے ہیں اصل بار یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پاس ایم سی کیو کا ڈیل لگا کر رکھ لیں اور پر والے دن آپ پہ کوئی نارج اترنا شروع ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے میں نے ایک دفعہ دیکھے تھے وہ مجھے اذبر ہو گئے بلکہ جو ایم سی کیو آتے ہیں آپ ان کو بار بار یاد کریں اس کے مطلق نیٹ سے سرچ کریں اور تب جا کے پیپر میں آپ جیسے اس کے مطلق کوئی 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 کوئیسن دیکھیں گے تو وہ کانفیڈنس سے حل کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سجیشن ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کانڈلی نیچے کمنٹس میں لکھیں مجھے ایمیل کریں یا واتس ایپ کریں اللہ تعالی ہم سب کوئی کی دوسری کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین تھینکی جو فار واشن اللہ حافظ